بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق لاہور سے ہے اور مجھے جناب کی بلا سفی مسعود عمر صدیق علیہ السانی سرکار کے در تحت پر بیعت ہوئے تقریباً اٹھارہ سال کا عصہ ہو جائے ہم لگا سانہ آل یا گیب اور ہمارے پیرو موشش جناب کی بلا سفی مسعود عمر صدیق علیہ السانی سرکار نے ہمیں سنت طریقے کے مطابق بیعت کروایا اور بیعت کرنے کے بعد آپ نے جو بیعت کرتے ہوئے جو آپ نے عقیدہ پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ بادہو لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء کرام اور تمام صحابہ کرام ہمارے روحانی پیش ماہ ہیں بیعت کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے نماز کے پبندی کا ہوکہ فرماتے ہیں اور حضور نبی کریم روح و رحیم محمد مصطفیٰ فرلہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نماز اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو عباد رکھو آپ نے لاکھوں مرد و خواتین لاکھوں مرد و خواتین کو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پبند بنا دیا اور ضرود و سلام کے نظرانے پیش کرنے والا بنا دیا نہ صرف یہ بلکہ خواتین کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا بنا دیا اور اللہ رسول کا شکر گزار بنا دیا اور جیسے کہ فرمان ہے خیر الناس منجنفہ الناس کہ تم میں سے بہتنی شخص وہ ہے یا دوسروں کے کام آئے اور یہ وہ روحانی پیشوہ ہیں یہ وہ روحانی ہفتی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ پلاہ انسانیت کے لئے وقف کر رکھا ہے نہ صرف آپ خود بلکہ آپ نے لکھوں لوگوں کو دکھری انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دیا ہے بے شک یہ در حق ہے یہ در سچ ہے اور الحمدللہ جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہیں لاکھوں کروڑھا مرتبہ شکر ادا کروں تو کم ہیں کہ میں اپنے پیر و مشید کے دستے حق پر بیٹھ ہونے کے بعد مجھے آقا مولا مختار کل حضور پنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت بابرکت سے نوازا حضور صحیح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی زیارت بابرکت سے نوازا ازواج متحرات نے اپنی زیارت بابرکت سے نوازا یہ وہ ہفتی ہیں جو اس دور میں ہمارے لئے ایک قیمتی اساسہ ہیں اور آپ کا اعلان ہے کیونکہ یہ اللہ رسول کا در ہے یہاں پر جو فیض ہے اللہ رسول کا فیض ہے یہاں پر اللہ رسول نواز رہے ہیں خلقہ راشدی نواز رہے ہیں صحابہ اکرام نواز رہے ہیں بزرگان دین نواز رہے ہیں دور بیٹھ کے باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یہاں پر آکے دیکھیں جہاں یہاں پر تفضیق ہوگی آپ کا یہ اعلان ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مسئلہ کسی بھی مذہب سے تعلیم رکھتا ہو ایک ماہ تک آپ کے بتائیوے طریقے کے مطابق ذکر فکر کر کے دیکھ لے اس قرآن حق کی تصدیق ہو جائے گی یہ تصدیق ہو جائے گی کہ یہ در حق ہے یہ در سچ ہے یہ واقعی وہ ہستی ہیں جو کہ اللہ رسول سے ملانے والی ہستی ہیں کہ یہ ایسی ہستی ہیں جو پک سچے عاشق کے رسول ہیں اور یہ عاشقہ میں رسول ہمیشہ سے آتے رہے ہیں ہمیشہ آتے رہیں گے کبھی حضور سینا جم سکار رحمت اللہ علیہ کی صورت میں کبھی حضور سینا اور آج کے دور میں قائد روحنی قلعب جناب قبلہ سپیم سید عمر سدیق سرکار کے صورت میں موجود ہیں یہ وہ عاشقہ میں رسول ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ محمد و فاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جہاں لوحوں کا لم تیرے ہیں